خدا کرے کہ کوئی انتظام ہو جائے نبی کے شہر میں اب میں پورگرام کو آگے بڑھاتے گئی قبل اس کی کہ حضرت ناظرین علیہ صاحب ہمیں کچھ ناسحانہ کلمات کہیں اس سے بیشتر میں بیشت ٹیچر ایوارڈ پانے والے جناب حافظ وقاری ڈاکٹر کمر طیب صاحب سے گزاریش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے اس ایوارڈ کے تعلق سے چند باتیں ہمیں بتلائیں اور محضوظ فرمائیں اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چند باتیں آپ حضرت کے سامنے ارض کرنا چاہتا ہوں میں تقریباً چالیس ویالیس سال میری عمر ہے ہے اور ہر دوسرے سال میں نے ایک ایوارڈ یا کوئی پہلا انام حاصل کیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ پڑھنے کے زمانے میں جامعی عربی محضوظ علوم کو پاگج میں میں درجہ حضر کے طالب ہوں تھا جس کے میرے استاذ حافظ عبداللطیف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو پورا معروف سے تعلق رکھتے تھے اور میرے قرآن کے استاذ تھے حضرت مولانا قاری شرط الدین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جن کا تعلق کوئریہ پار سے تھا یہ دونوں حضرات اب اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرمائے طالب علمی کے زمانے میں گورکپور جامعہ اسلامیہ انٹر کالیج میں آل ایوپی نات کا قرآن کا اسلامی کوئیس کا اور تخریدی مقابلے ہر سال منعقد ہوا کرتے تھے جس میں مجھے سیلیکٹ کیا گیا مدرسی کی جانب سے اور میں نے وہاں پہلا انام حاصل کیا اس کے بعد پھر بیس میں ایک سال مجھے وہاں نہیں بھیجا گیا کسی وجہ سے تیسرے سال پھر مجھے سیلیکٹ کیا گیا اور پھر میں نے پہلی پوزیشن حاصل کی اسی طرح سے جب میں درس و تدریس کے لائن میں آیا تو اس کے ساتھ ساتھ میں شیر و شائری کا بھی شخص رکھتا تھا اور رکھتا ہوں اور شائری کیا کرتا ہوں شائری کے حوالے سے بھی میں نے کئی ایوارڈ حاصل کیے ہیں مو میں ایک پروگرام منعقد ہوا جس میں تین جلہ کے شوراہ نے شرکت کی اور اس میں ترہی مصرے پر کلام کہنا تھا فیلبہ دھی ترہی مصرے پر کلام کہنا تھا اور میں نے وہاں بھی پہلی پوزیشن حاصل کی تھی اور جو مصرہ دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ فرشتوں ہم پہ عقیدت کے پھول فرشتوں بوتوں کے شہر میں ہم نے اعزان دے دی ہے یہ مصرہ دیا گیا تھا کہ بوتوں کے شہر میں ہم نے اعزان دے دی ہے تو میں نے اس پر تضمین کی تھی کہ فرشتوں ہم پہ عقیدت کے پھول برساؤ بوتوں کے شہر میں ہم نے اعزان دے دی ہے اس تضمین پر پورے کے پورے دس نبر مجھے ملے تھے اور سات شیر کی غزلتی کلام تھا جس پر مجھے سو پرشنٹ نمبر حاصل ہوئے تھے اور تینوں اعزان کے شہرہ میں الحمدللہ پہلی پوزیشن حاصل کی تھی اس کے بعد میری زندگی کا سب سے بڑا آئیوارٹ تھا پی ایش ڈی یعنی ڈاکٹریٹ کی ڈگری کا ہمارے ایک دوست تھے ڈاکٹر مدھر نجمی صاحب ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اسی دوران وکرم شیلا ہندی بٹیا پیٹ بھاگل پور بہار کے جو وائز شانسلر تھے ان سے ان کا دوستانہ تھا تعلق تھا ان سے بات ہو رہی تھی تو ڈاکٹر مدھر نجمی صاحب نے کہا کہ میرے پاس ایک شاعر بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان سے بھی بات کریں میں نے ان سے گفتگو کی گفتگو کرتے کرتے انہوں نے کہا آپ تو شاعر ہیں کچھ سنائیں تو میں نے جو شیر ان کو سنایا تھا وہ شیر اس شیر نے مجھے ڈاکٹر کے ڈگری دلوائی اور وہ شیر تھا کہ تھوڑا رنگ کے سریعہ تھوڑا ہے ہرہ میرا تھوڑا رنگ کے سریعہ تھوڑا ہے ہرہ میرا امن کی سفیدی سے حسن پڑ گیا میرا اس شیر نے مجھے ڈاکٹر بنا دیا اور انہوں نے کہا کہ کمر صاحب یہ شیر ایسا ہے کہ شیر کو پیشتی ملنی چاہیے اور اسی سال انہوں نے مجھے وکرم شلاہی دیویت جاپیٹ بھاگل پھل بھی بلایا اور پیشتی کے ڈگری تفعیص فرمائی اس کے علاوہ آن لائن پروگرامات ہوتے رہتے ہیں فیس بک واشب ان سب پر ان پر میں نے بہت سارے ان پر میں نے بہت سارے پروگرامات میں حصہ لیا اور لیتا رہتا ہوں اس میں تقریباً مجھے پہلی پوزیشن کے دس ہی نامات حاصل ہوئے ہیں اور وہ صرف ہندوستان کا پروگرام نہیں ہوتا وہ بین الاقوامی پروگرام ہوا کرتے ہیں اس میں تمام دنیا کے عدیب اور شائع اکٹھا رہتے ہیں اسی طرح سے یہ جو میری زندگی کا سب سے آخری اواد ہے فی الحال خدا سے دعا کیجئے کہ آنتے اس طرح کی اوادہ ملتے رہا کریں وہاں کی ایک تنظیم جو تمام پورے ملک سے اچھے ارسادتہ کو ہر سال بیشٹ ٹیچر ایوارد دیا کرتی ہے وہاں کے اس کے سیکریٹری ہیں ڈاکٹر اختر پٹیل صاحب نہ جانے کہاں سے ان کو میرا نمبر ملا انہوں نے میرے پاس فون کیا کہ ہم نے آپ کی تدریسی خدمات کے بارے میں سنا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو بیشٹ ٹیچر ایوارد سن دوہدار چودہ دیں لہٰذا پچھلے مہینے کی گیارہ تاریخ کو جائی سنگھ پور جلہ کولاپور مہاراشر میں مجھے بلائیا گیا اور بیشٹ ٹیچر اردو ایوارد دیا گیا یہ رہی میری اپنی بات اور ابھی جو اس بچے نے کل پورا قرآن ایک نشست میں سنایا ہے پانچ پارہ میں نے بھی سننے کا شرف حاصل کیا تھا کل گیارہ بجے سے لے کے زہر کے وقت تک میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بچے کو بہت ساری نامات دیے جا رہے ہیں لیکن میری خواہش یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھے اتنا دے کہ آئندہ آنے والے بچے جو قرآن کریم کو ایک بیٹھک میں سناویں انہیں عمرہ کے لئے بھیجا جائے اگر خدا نے مجھے استطاع دی تو میں خود اس کو بھیجوں گا عمرے کے لئے اور اگر نہیں تو پھر مدرسے کے بہی خواہان اور ساہب دل اور ساہب سروت لوگوں سے انشاءاللہ کہا جائے گا اور ان سے استدعا کی جائے گی التجا کی جائے گی کہ وہ جو بچے آئندہ آنے والے وقت میں ہمارے مدرسے میں ایک بیٹھک میں ایک نشست میں پورا قرآن شریف سنائیں انہیں عمرہ کے سعادت ضرور حاصل ہونی چاہیے اس کے لئے ہم مدرسے کے بہی خواہان سے اور ساہب سروت حضرات سے درخواست کریں گے انشاءاللہ تعالی اس لئے کہ اس طرح کے پروگرامات جب مناقض ہوتے ہیں تو بچوں کے اندر حوصلہ ہوتا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ جو محمد فہد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنایا ہے آئندہ آنے والے سال میں ضرور بھی ضرور بہت سارے بچے ایک نشست میں پورا قرآن سنائیں گے انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کردہ ہوں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا